مایا مہم صاحب کی مایا یعنی کی دیپا ساہی جن کا تیس نومبر کو پیدائش ہوئی ان کی بات ہو رہی ہے مایا نام سے مشہور ہو جانے کے بارے میں خود دیپا ساہی بتاتی ہیں ایک بار کیتن جی اور میں گئی تھے گومک یہ دیکھنے کی گانجیز کا اوریجن کہاں ہوتا ہے تو وہ اٹھانہ کلومیٹر کی ٹریک میں دو سادو بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی نہیں تھا اس پاس دو سادو بیٹھے تھے اور وہ کچھ میں جیسے گروس کی انہیں وہ بولے مایا تو میں نے بولا یہ اس ہائٹ پر بیٹھے ہیں سادو مایا موہ کی بات کر رہے ہوں گے لیکن میں نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو انہیں کہا مایا میم صاحب یہ بات تھی دیپا ساہی کی ان کی شروعات کرتے ہیں کریئر کی اب ہم 1984 میں گومن نہلانی کی فلم آئی گومن نہلانی بڑا نام شروعاتی تینوں کام ان کو گومن نہلانی سے ملے آگھات بھی گومن نہلانی کی اور یہ تمز بھی تینوں چوراسی پچھے اسی اور چھے اسی میں آئیں اور یوں شروعات ہوئی دیپا ساہی کے کریئر کی پھر کیتن مہتا کے ڈائریکشن میں انہیں پہلی فلم ملی 1988 میں ہیرو ہیرہ لال اس میں نرسیر الدین شاہ تھے اور یہ کمرشیل فلموں میں ایک طرح سے ان کی انٹری تھی پھر 1990 میں دشمن آئی پھر ایک بار 1990 میں انہوں نے ایک ڈاکٹر کی موت جو بہت ہی کرٹیکلی ایک کلیم کی گئی وہ آئی اس کے بعد ہم میں امیتاب بچن جی اور رجنی کانت کے کارن انہوں نے یہ فلم کری اور جس کے لیے وہ بیس سپورٹنگ ایکٹریس کے طور پر نومینیڈ بھی ہوئی اور بھی کئی فلم جیسے آپ تری نیتر دیکھ رہے ہیں جس کو راہی معصوم رضا نے لکھا تھا سیاست ایسی فلم آتی رہی نوی کے شروعاتی سالوں میں اور پھر آئی مایا میم صاحب 1992 میں جس کے لیے انہیں نیشنل آوارڈ ملا میڈم باورے نامک ناویل پہ فرانسیسی ناویل پہ بنی تھی یہ فلم پھر 1995 میں اوہ ڈارلنگ یہ ہے انڈیا فلم آئی جس کا سکرین پلے خود انہوں نے دیپا سائی نے لکھا پھر آرپار 1967 میں انہوں نے کی اور اس کے بعد ان کا دھیان پروڈکشن پہ چلا گیا اور منگل پانڈے پروڈیوز کری 2005 میں اور اس منگل پانڈے نے ان کے پروڈکشن کے کام کو آگے بڑھایا اور 2011 میں ان کی ڈائریکٹرل ڈیبیو فلم آئی تیرے میرے پھیرے یہ ایک حد تک ہلکی فلکی فلم تھی 2014 میں راج روی ورما کی زندگی پر بنی فلم رنگ رسیہ آئی اور 2015 میں 18 سال بعد 1996 کے بعد انہوں نے ماؤنٹین مین مانجی فلم کو پروڈیوز بھی کیا اور ایکٹنگ بھی کری دیپا سائی آج کل ایسی دکھائی دیتی ہیں چھوٹے بال کٹ والی ہیں یہ 2018 کی پکچرز ہیں اور ہم ان کے لیے بہت اچھی شب کامناہیں دیتے ہیں موسیقی